موسیقی 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 اور مومن انڈینز اپنے گھر میں پہلا میچ کھلے گی اس کے بعد 25 مارچ کو راجستان رویلز اور کنگز 11 پنجاب جایپور کے سوائی مان سنگھ سٹریڈیم میں آمنے سامنے ہوں گے آپ کو بتا دیں کہ اگلا میچ 26 مارچ کو دلی کیپٹلز اور چرنے سپر کنگز کے بیچ میں کھیلا جائے گا یہ مقابلہ دلی میں کھیلا جائے گا اس کے بعد 27 مارچ کو کولکاتا نائٹ رائیڈرز بنام کنگز 11 پنجاب یہ میک آج بھی کولکاتا میں کھیلا جائے گا 28 مارچ کو رویل چلنجز بینگلورو اور مومن انڈینز سامنے سامنے ہوں گے یہ مقابلہ بینگلورو کے گھر میں یعنی کی یہ چنہ سوامی سٹریڈیم میں کھیلا جائے گا اس کے بعد 29 مارچ کو سنرائز حیدراباد اور رویلز سامنے سامنے ہوں گے یہ مقابلہ حیدراباد کے راجیب گانڈی سٹریڈیم میں کھیلا جائے گا ایک بار پھر سپر سیٹیوید 30 مارچ کو ہوگا اور آفٹرنون میں پہلا مچ کنگس 11 پنچاب بنا مومبائی انڈیانز ہوگا یہ مچ محالی میں کھیلا جائے گا ڈلی کیپیٹلز اور کلکاتا نائٹ رائیڈس کے بیچ اگلا مچ ایوننگ میں اس بار ڈلی میں ہوگا وہیں آپ کو بتا دیں کہ سپر سنڈے میں سن رائز ہیدر آباد اور روائل چیلنجز بیگلورو آمنے سامنے ہوں گے یہ مقابلہ ہیدر آباد میں کھیلا جائے گا اور رات کا مقابلہ چرنائی سپر کنگس اور رائزستان روائلز کے بیچ میں چرنائی میں کھیلا جائے گا اس کے بعد ایک اپریل یعنی کہ اپریل کے شروعات ہو جائے گی ایک اپریل کو کنگ سیرون پنجاب اور ڈلی کیپیٹل سامنے سامنے ہوں گے دو اپریل کو رائزستان روائلز اور رائزستان روائل چیلنجز بینگلورو جاہپور میں آمنے سامنے ہوں گے بدلہ ضرور لینا چاہے گی آر سی بھی پچھلی بار رائزستان روائلز نے انہیں پلے آب سے ونچت رکھ دیا تھا اس کے بعد دو اپریل کو جو رائزستان اور بینگلور سامنے ہوں گے تین اپریل کو مومبا انڈینز اور چنہی سپر کنگ سامنے سامنے ہوں گے چار اپریل کو دلی کیپیٹلز اور سن روائلز ہیدر آباد آمنے سامنے ہوں گے ڈیلی میں کھیلا جائے گا یہ مچ پیروت شاہ کوٹلا کے میدان پر اور پانچ اپریل کو رائل چیلنجز بینگلورو اور کلکاتا نائٹ رائیڈرز بینگلور میں بھیڑتے ہوئے نظر آئیں گے یعنی کی فلال سترہ میچز کا شیڈول جاری کر دیا ہے آئی پیل گورننگ کانسل نے اور جس طرح سے شروعاتی دو ہفتوں کا جو شیڈول جاری ہے یہ بات تاہی ہے کس بار گھماسان بڑا ہونے والا ہے بھارت میں ہی میچز ہیں یہ سب سے بڑی بات ہے اور اب تک جو خبریں آ رہی تھیں کہ بھارت میں کیا سٹارٹنگ میں شفٹ ہوں گے میچز لیکن سٹارٹنگ کے میچز بھارت میں ہونے ہیں that means کہ یہ بھی چانسز ہیں کہ اس بار آئی پیل آدھے ٹارنمنٹ کے بعد باہر شفٹ کر دیا جائے گا میبھی شاید ساؤت آفریقہ میں یا پھر یو ای میں کھیلا جا سکتا ہے آئی پیل آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر جو سب سے ٹاپ بائر جو ہے جو کھلاڑی ہیں جن کو سب سے زیادہ بولی لگا کر خریدا گیا ہے جہدے بناٹکٹ ہیں آٹھ کروڑ چالیس لاکھ کی بولی پر جہدے بناٹکٹ کو خریدا ہے رائیسان رویلز نے دوسرے جو سب سے مہنگے کھلاڑی تھے یہ ہم نے آپ کو نیکس نائن سپورٹس میں بتایا بھی تھا ورن چکرورتی ورن چکرورتی کا نام ہم نے سنا ہے بہترین آل راؤنڈر ہیں آٹھ کروڑ چالیس لاکھ روپے میں کنگ سیلیون پنجاب نے انہیں خریدا تیسرے جو سب سے مہنگے کھلاڑی ہیں وہ انگلینڈ کے سام کرن بہترین آل راؤنڈر لیفٹ ہینڈ بیٹسمن سات کروڑ بیس لاکھ کی بولی لگا کر انہیں خریدا گیا کولن انگرم کو اس بار ڈلی کیپٹلز نے خریدا ہے چھ کروڑ چالیس لاکھ روپے میں کارلوس براتویٹ یہاں پر پانچوے سب سے مہنگے کھلاڑی ہیں پانچ کروڑ کی بولی لگا کر ان کو خریدا گیا اکشار پٹیل دلی کیپٹلز کے ہوئے ہیں اب تک کنگ سیلون پنجاب کے لیے کھیل رہے تھے لیکن دلی کیپٹلز نے اکشار پٹیل کو لیا ہے مہد شرما پانچ کروڑ کی بولی پر چنے سوپر کنگز میں شامل ہوئے ہیں شیوام دوبے ان کا دیکھنا بڑا دلچسپ ہوگا اس بار آکڑا کیونکہ شیوام دوبے یہ مومبائی کے ایک بہترین آل راؤنڈر ہیں پاتھ چکے انہوں نے جڑے تھے رنجی ٹروپی میں آر سی بھی کے لیے کھیلیں گے اس بار محمد شمی بہترین واپسی کی حسین جہاں کے بیواد کے بعد بھارت کے لیے بہتر پردرشن کیا چار کروڑ اسی لاکھ روپے کی بولی محمد شمی کے نام لگی ہے اور اس کے بعد پرم سمران سنگھ کنگز 11 پنجاب کی ٹیم میں شامل کیے گئے ہیں یعنی کی پنجاب نے چار کھلاڑیوں کو کافی زیادہ بولی لگا کر کنید ہے پنجاب کا بنتا بھی ہے کیونکہ سب سے زیادہ جو ریوینیو تھا وہ انہی کے پاکٹ میں تھا 136 کروڑ لے کر اترے تھے اب جو سب سے بڑا جو اناؤنسمنٹ جو سامنے آیا ہے وہ 17 میچوں کا لگ بھگ شیڈل جاری کر دیا ہے IPL گورننگ کاؤنسل کی طرف سے اور یہ میچز بھارت میں ہی کھیلے جائیں گے لگ بھگ لگ بھگ آدھا ٹورنمنٹ جو ہے وہ اس باہر بھارت میں کھلا جائے گا اب بھارت سے باہر IPL شفٹ ہو گیا یا نہیں یہ دیکھنا بھی دلچسپ ہوگا فیلال اس خاص اپڈیٹ میں اتنا ہی